اسلام علیکم دوستو عمران خان کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد میں بلائے گیا اور بہت زیادہ سیکیورٹی فورس اور بہت سیدھا چیزیں کا ٹھیکی گئی پر اللہ کا شکر ہے عمران خان باحفاظت واپس زمان پارک کی طرف روانہ اسلام آباد میں شدید خطرات کے باوجود اسلام آباد سے عمران خان واپس روانہ ہو رہے ہیں لوگوں نے پیسوں کی برسات کر دی عمران خان کے اوپر آج اگر عوام کا جمعہ وہ غفیر عمران خان کے ساتھ نہ ہوتا تو شہد عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا اس گندی اکومد نے کل رات سے بیان دینا شروع کر دیئے تھے کہ عمران خان کو ہم لوگ گرفتار کر لیں گے اور میجر عدل راجہ نے کل رات کوئی خبردار کر دیا تھا جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد نکل آئی عمران خان اسلام آباد جا رہے تھے اس حال میں سیکیورٹی بہت کم تھی اور جب عمران خان اسلام آباد آئی کورٹ پہنچے تو وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی جو ان کو گرفتار کرنے کے لئے تھی ان کی سیکیورٹی نہیں تھی اصل میں وہاں پر بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا پیچھے پھر بھی عوام بلکل بھی نہیں ڈری عوام پولیس کے اندر سے ہوتے ہوئے عمران خان کی گاڑی کے آگے پیچھے جمع ہو گئی پریزن وین بھی وہاں پر اکٹھی کر لی گئی تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے عمران خان کی گاڑی کے آگے آپ دیکھ سکتے کہ انہیں زیادہ پولیس والے موجود ہیں عمران خان کو بچانے کے پیچھے وکلا برادری کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ وکلا بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جمع تھے اور عمران خان کی گاڑی کے اندر کے مناظر آپ دیکھ سکتے کہ عمران خان کی گاڑی کے آگے اسلام آباد پولیس موجود تھی اور اسلام آباد پولیس کی پوری کوشش تھی کہ ہم عمران خان کو گرفتار کر لے پر کارپنوں کی بڑی تعداد میں عمران خان کو گھیر رکھا تھا جس کی وجہ سے اسلام آباد پولیس کو پٹنے کا ڈر تھا اس لیے عمران خان کو گرفتار نہ کر پائے اور عمران خان بحفاظ زمان پار کی طرف روانہ ہو گئے ہیں شکر الحمدللہ